مارکیٹ میں ایک نیا فرقہ آیا ہے علمی اور کتابی جس کے بانیم انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں انہوں نے اولاں جو عوام کو لولی پاپ دیا وہ یہ تھا میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا لیکن پہلے وہابی شیعہ دیوبندی ایک ایک نام کے ساتھ تھے انہوں نے نیا فرقہ علمی اور کتابی لیا اور دو ناموں کے ساتھ گسایا قرآن کے غلط تراجم اور اس کے شان نزول کے اندر تحریف کرتے ہوئے عوام کو دھوکہ دینے کی بھرپور کوشش کی ہے اور مسلمانوں پر شرک اور کفر کا فتوہ لگایا لیکن جو ہے وہ الحمدللہ پکڑے گئے ہیں اور وہ پکارتے ہیں ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا کہ جو نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں اور نہ نفع دے سکتی ہیں غائد میں مدد کے لیے پکارنا خالصتاً شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بتوں کی آیتیں اٹھا کر معاذ اللہ مسلمانوں پر چسپا کر رہے ہیں حضرت مرزا صاحب کے لیے سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ یہ ہستیوں والا ترجمہ ثابت کریں قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکیں گے یہ ہمارا ان کے لئے چیلنج ہے بخاری اور مسلم اور دیگر سیاستہ کے اندر بلکہ قرآن کے اندر یہ اس کے بقول جو ہے نا وہ شرک موجود ہے اور مسلمانوں کو رب شرک سکھا رہا ہے استغفراللہ معاذ اللہ اس سے پہلے یہ ذرا تصور کریں بنانی ہے صحیح بخاری شریف ہے حضرت کی آپ نے بخاری لگی بھی دیکھی ہوگی اردو ترجمہ والی کبھی یہ والی بخاری آپ ان کے پاس دیکھیں گے ہی نہیں کوئی جتنی بھی اس کی ویڈیوز ہیں اس کے اندر مجھے یہ والی کوئی بخاری نکال کر دکھا دے حضرت میں اس سے اگلی ویڈیو بناوں گا ہی نہیں اور یہ کہیں عربی عبارت پڑ رہا ہو اس انداز سے اور ان کتابوں کی تو ہم پھر بھی جو ہے نا وہ اپنا امامہ اتار کس کے قدموں میں رکھ دیں گے حضرت حقیقی ترجمان تو تم ہو اور جب قرآن عربی میں حدیث عربی میں جب سارا دین عربی کے اندر ہے تو حضرت کو عربی ہی نہیں آتی مجھے بتاؤ کہ دین کا ترجمان یہ کیسے ہوا اور اس کو کیوں کر دین کا ترجمان کہا جا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں